حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہتے تو کسی نے جا کے بتایا کہ حضور کبھی سان ہو گیا انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا لئے اور کہا اللہم آزہ بسری حتی لا عراباد حبیب محمد احادہ اے اللہ مجھے اندھا کر دے میری آنکھوں کی بینائی اچک لے یہ آنکھیں رکھی ہی اس لیے تھیں کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے ان چراغوں کا کیا کرنا ہے حضرت حسان بن ثابت نے جو اس وقت اشار کہے کہتے ہیں کاش کہ کوئی کالا سام مجھے ڈنگ مار جاتا اور میں دوسری سانس نہ لیتا حضرت سجیدہ فاطمہ کے جو قلب اثر کی کیفیت تھی میرے اوپر جو مسیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں وہ اگر دنوں پر ٹوٹ پڑتی تو وہ کالی راتیں بن جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے کہا نہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا تھوڑی دیر بعد حضور پرانی حالت کی طرح پلٹ آئیں گے اب یہ کیفیت کتنی حساس تھی ادھر منافقین نے چال چلنا شروع کر دی انہوں نے کہا حضور کے دم سے ساری رونکیں تھیں اب وہ چلے گئے تو اب کس نے نماز میں پڑھنی ہے اب کس نے روزے رکھنے ہے اب کون جہاد پہ جائے گا جب وہ ہی نہیں رہے تو ساری کہانی قتم ہو گئے تو انہوں نے اس طرح سے چال چلنا شروع کر دی اور حضرت عمر کہتے تھے کوئی بولے تو سہی کتنا نازق وقت تھا اس وقت میں حضرت عبو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ تو پھٹ رہا ہوگا لیکن یہی موقع تھا حضور کے مشن کو حضور کی فکر کو حضور کے دیے ہوئے نظام کو سمجھلنے کا اور اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کیا ہوگا اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال کر کے لوگوں میں آئے اور دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تلوار لہن آ رہے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا جو خطبہ ہے اس نے اس وقت اسلام کو سنبھالا جب منافق بڑی باری چال چل رہے تھے اب حضرت عبو بکر آئے اور کھڑے ہوئے کہا لوگوں مجھے بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو لوگوں نے کہا اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کہا اللہ آج بھی زندہ و موجود ہے اللہ کل بھی زندہ و موجود ہے وہ حی ہے لا یموت ہے اللہ اکبر ہے پھر انہوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی وَمَا مُحَمَّدِ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ جس طرح یہ نازلی سی وقت کے لیے ہوئی تھی اور پھر لوگ سملے اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے اس مشکل وقت دین کو سنبھالا اور پھر حضور علیہ السلام کے مشن کے لیے کھڑے ہوئے لشکر عثمہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کیا جا چکا تھا حضور نے خود روانہ کیا تھا ابھی جرف کے مقام پر ہی یہ لشکر پہنچا تھا مدینہ المنورہ سے تھوڑا باہر نکلا تھا کہ حضور کے وسال کی خبر آئی تو یہ واپس آگئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ مدینہ المنورہ کی حالات وہ نہیں رہے اطراف کے اندر قبائل سر اٹھا سکتے ہیں جو دبے ہوئے تھے اب حضور کے وسال کی خبر پھیل گیا تو کوئی مدینہ المنورہ پر حملہ نہ کر دے اور بہترین جمجو اس لشکر میں شامل ہیں تو اگر حملہ ہو گیا تو پیچھے سے دفعہ نہیں ہو پائے گا تو لہٰذا اس لشکر کو حکمت یہ ہے کہ روک لیا جائے حضرت صدیق قبر نے کہا یہ حضور کا روانہ کردہ ہے جا کے رہے گا بلکہ آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آکے ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی نوج کے کھا جائیں گے یہ لشکر پھر بھی روانہ ہو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ضرور لشکر کو روانہ کریں لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اتنا کہیں کہ امیر لشکر کو معذول کر کے کوئی اور قریشی سردار بزرگ اس کا امیر بنا دیا جائے نو عمر لڑکا ہے دوسرا غلام زیادہ ہے تو بڑے بڑے قریشی سردار اور جنگجو ان کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں تو وہ گئے اور جا کے کہا کہ بڑے بزرگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ ضرور لشکر کو روانہ کر دیجئے لیکن اتنا کیجئے کہ امیر لشکر کو تبدیل کر دیجئے حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جلال آ گیا اور آپ نے جو جملے کہے وہ اتنے سختے اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اور میں کون ہوتا ہوں ان کو معذول کرتوں کہا لشکر جائے گا عسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا جس نے جانا ہے جائے جس نے نہیں جانا میں کوئی پرواہ نہیں ہے چونکہ ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اللہ اکبر پھر جب لشکر عسامہ کو روانہ کیا حضرت صدیق اکبر نے تو حضرت عسامہ کے گھوڑے کی باق اپنے ہاتھوں سے پگڑی اور عسامہ کو اوپر سوار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیچے ساتھ پیدل چلے اللہ اکبر اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے عسامہ تو وہ ہے جس کو میں رسول نے مقرر کیا ہے اور پھر یہ لشکر کامیاب اور بامراد ہو کے لوٹا تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے فیصلوں کو منوان قبول کرنے کا جذبہ تھا جس انداز سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی فکر پہ پہرا دیا حضور کی تعلیمات کو جاگر کیا اور حضور کے فرمان کو حرف آخر سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے کو وہاں فنا کر ریا صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو چودہ سو صاحب تھے قریش نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو وہاں سے ایک معہدے کے ذریعے واپس آنا ہوا تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر ہم دب کے صلح کیوں کریں صلح کی شرائط تو برابر کی ہونی چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق کا صرف ایک لفظ دیکھئے انہوں نے کہا عمر کیا یہ صلح نام حضور نے قبول کیا ہے کہا کیا ہے کہا ہوا رسول اللہ کہا وہ اللہ کے رسول اللہ اکبر کسرت سوم و صلاح کی وجہ سے افضل نہیں ہے بلکہ حضور کے لیے اطاعت و انقیار فرما برداری اور حضور علیہ السلام کے لیے بس اپنے آپ کو قربان کر دینے کا وہ جذبہ وہ آپ یہاں دیکھتے ہیں تو بدرجہ ایک کمال آپ کو نظر آتا ہے فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا لیکن میرا خلیل اللہ ہے اللہ اکبر آمن الناس بر مولائے ما آنکلیم اول سینائے ما ہستیو کشتے ملت راچو عبر ثانیے اسنینو غارو بدر و قبر دیکھئے کہاں کہاں حضور کی قربت یہ شک ہوئی تھے چل مدینہ جے شک ہوئی تھے آتکلے جور مزاران دا ونیاز نبی دیں